بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکہ نیہورہ ناظرین پاکستان کی سیاست میں بظاہر تو الیکشن ختم ہو گیا بظاہر تو الیکشن کے دن ختم ہو گئے لیکن الیکشن ابھی شروع ہوا ہے اصل الیکشن اب شروع ہوا ہے اصل الیکشن اس وقت شروع ہوا ہے جب پاکستان کی عوام تو وہ قوات دگا کے بیٹھی ہے کہ ہماری منتحب کردہ حکومت ہمیں رلیف دے گی اصلا الیکشن اس لئے بھی اب شروع ہوا ہے کہ الیکشن کو گزرے ہوئے بے شک آج اس وقت تک مکمل زلڈ نہیں آئے لیکن الیکشن کو گزرے ہوئے ابھی چند دن کہنیں گے دو دن کہلیں اور ان دو دن سے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو جلسے جلوسوں میں وعدے کیے جو ایک دوسرے پر الزامات لگائے جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی کیا اب وہ سیاسی جماعتیں دوبارہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے ارادوں کے ذریعے اپنے منشور کے ذریعے یہ ثابت کر پائیں گی کہ وہ ٹھیک تھی یا غلط مزال کے طور پر بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ وہ کسی صورت مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں جائیں گے بلاول بٹو زرداری نے عساق گار صاحب پر میاں شہباز شیف صاحب پر اور بہت سے لوگوں پر بہت سے الزامات لگائے مسلم لیگ نون کی طرف سے بلاول بٹو پر بھی بہت سے الزامات لگائے گے ایون آصف علی زرداری صاحب پر بھی بہت سے باتیں کی گئے لیکن اب الیکشن گزرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اچانک ان کی ملاقات بھی ہو گئی اچانک سے دوبارہ ایک نئی پی ڈی ایم کی شروع بات بھی ہو گئی اچانک سے دوبارہ قوم قوم اس نام پر کہ ملک کی ملک کے لیے ملکی عوام کے لیے ہم دوبارہ اپنے اختلافات بلا کر کٹھے ہو رہے ہیں پھر ایک نماشہ شروع ہو گیا لیکن پاکستان کی عوام اتنا شعور رکھتی ہے اتنا شعور ہے اس عوام میں کہ عوام نے ان انتہابات میں یہ بات ثابت کر دی ہے ان انتہابات میں یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے اور مزید آئندہ آنے والے الیکشن تک یہ میں آپ کو بالکل ایک بری خبر دے رہا ہوں مزید آئندہ آنے والے الیکشن تک آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ اتنا شعور ہو چکا ہے کہ عوام کو دھوکہ دینا عوام کو سے غلط بیانی کرنا اقتدار کے لیے جھوٹے دلا سے دینا کسی صورت پہ پھر عوام اس کو قبول نہیں کرے گی اور بہت سے لوگ مزید آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کو مسترد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میرے پاس بہت سی بری خبروں کے کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ تحریک کے انصاف نے پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی جانے سے انکار کر دیا ہے سرائے کہتے ہیں کہ پاکستان کہ دونوں جماعتوں کے بہت سے لوگوں نے رابطے کر کے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے ہم ملکہ حکومت بناتے ہیں کچھ آپ لیں کچھ ہم لیتے ہیں تو جس پر واضح طور پہ یہ جواب آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کسی طور پر بھی کسی صورت میں بھی پیپس پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کو حکومت بنارے کے لیے اپنے اصولی موقف سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گی اور کسی صورت میں بھی اقتدار میں ایسے کسی اقتدار کا حصہ نہیں بنیں گے جو اقتدار بساکیوں کی بنیاد پر ہو جو اقتدار کمزور کرنے کی بنیاد پر ہو میرے بحث اطلاع یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کپتان عمران خان اس قدر پورا امید ہیں اور ان کے جو رابطے ہیں جو انہوں نے اپنے یعنی ان کے جو فرنڈ مین ہیں انہوں نے جو بتایا ہے کپتان کو کہ آپ نے جن سے رابطے کہا تھا جو سیاسی رابطے ہیں وہ اس قدر تیز ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو بلوچستان اور کے پی کے جہاں پہ بے شک کسی نے تھوڑے ووٹ حاصل کی ہے کچھ لوگوں نے وہ بھی کپتان کے ساتھ آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے اب اس پاکستان کی سیاست میں میں نے کہا کہ اثر الیکشن اب شروع ہونے جا رہا ہے اب میں جس طرح پہلے دن سے کہتا ہوں زمین اور امیر اس کا فیصلہ پہلے عوام نے کیا اب مطب ہوئے ارکان نے اسمبلی نے کرنا ہے پیپس پارٹی کے ذرائع دعویٰ کر رہی ہے تیس فیصل وارڈا صاحب کا بھی دعویٰ ہے تیس سے پینتیس نون لیگ کا بھی دعویٰ ہے تیس سے پینتیس ارکان جو ہیں وہ ہم آزاد توڑ لیں گے اور توڑ کر آزاد ارکان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے کچھ نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کے ہوتلوں میں ہیں یہ دعویٰ ہو رہے ہیں اور اگر یہ گیم شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بالکل کلئر اور واضح مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کسی صورت میں بھی سیاسی استحکام نہیں آئے گا ایک تو ایک چیز بری کلئر ہوگی کہ اس الیکشن میں آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے حمایت کیافتہ تھے ان کو ووٹ امران خان کے نظریہ پر ان کو ووٹ اس نظریہ پر پڑا ہے جو سربرا تحریک انصاف کا نظریہ ہے اور اس نظریہ پر پڑنے والے ووٹ کے بعد اگر کوئی اس سے ہٹے گا تو میرے پاس جو اطلاع یہ ہے کہ اس کا عوامی طور پر شدید رد عمل سامنے آئے گا اور پھر سیاسی استحکام جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سیاسی استحکام کسی صورت نہیں آئے گا برابل بٹو زرداری نے ایک اور حیران کن بات کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہماری کوئی کس کے عصر والے زرداری صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جبکہ ذرائع تو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری اس ملاقات میں شامل تھے تو یہ برا عجیب سا ہے کہ کون کہاں موجود تھا اور کون کس بات کو چھپا رہا ہے دوسرا نے کہا ہے کہ ابھی تک ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہوا اگر رابطہ نہیں ہوا تو رات کی بہت سی فٹیج جو سامنے آ رہی ہیں جس پر نون لیگ نے بھی انکار نہیں کیا جس پر اور بھی لوگوں نے انکار نہیں کیا تو بھر وہ فٹیج کیا ہیں میری طلاح یہ ہے کہ فارمولہ تیع ہو چکا ہے اس فارمولے کے مطابق نون لیگ اور بھی بس پارٹی میں جو فارمولہ تیع ہو چکا ہے جسے ہم پی ڈی ایم ٹو کا فارمولہ کہہ رہے ہیں اس فارمولے کے مطابق آسف علی زرداری کو اگر وزیر اعظم بناتے ہیں تو نواز شریف صدر ہوگا اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو پھر آسف علی زرداری صدر ہوں گے بلاول کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو پھر بھی نواز شریف صدر ہوں گے یہ فارمولہ تیع ہوا ہے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ سب ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کیا یہ ازاد میدواروں کو توڑ لیتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ اٹھالیس گھنٹوں میں ہو جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ